دوستو بیہار کے اس گاؤں میں اپنے ناغ کے لیے پانسو سال سے آج بھی زندہ ہے یہ اچھا دھاری ناغن اور اپنے ناغ کا انتظار کر رہی ہے دراصل دوستو یہ گھٹنا ہے بیہار کے اوکھریہ گاؤں کی جہاں گاؤں کے پاس جنگل میں مہادیو کا پرانا مندر ہے جہاں ایک ناغن سالوں سے ہر روج اپنے ناغ کے لیے بھاگوان شیو سے پرارتھنا کرنے آتی ہے دوستو اس ناغن سے وہاں کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اس مندر میں آنا جانا ہی بند کر دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مندر میں بھائیانک ناغن رہتی ہے گاؤں کے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس مندر میں ایک گفہ ہے اسی میں ناغ ناغن کا جوڑا پانسو سال سے رہتا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ناغ اور ناغن کوئی سادھارن ناغ ناغن نہیں تھے پانسو سال سے جندہ وہ ناغ ناغن اچھا دھاری ناغ ناغن کا جوڑا تھا تقریباً تیس سال پہلے ایک عجیب سی گھٹنا گھٹی جس کے بعد سب کچھ بدل گیا وہ ناغ ناغن کا جوڑا آج سے تیس سال پہلے اس گفہ سے نکل کر جنگل کی اور جا رہا تھا کئی لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے تھے اور وہ ناغ ناغن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جا رہے تھے جیسے مانو ایک دوسرے کو سرکشت کر رہے ہوں ایسا درشے گاؤ والوں نے پہلی بار دیکھا اتنے میں وہ سڑک کی اور جانے لگے تو ناغ پہلے آگے چلا گیا اتنی دیر میں ایک ٹرک والے نے اس ناغ کو بری طرح سے کچل دیا یہ درشے دیکھ ناغن کافی تیجی سے ٹرک کا پیچھا کرنے لگی لیکن وہ ٹرک تیج رفتار میں تھا جس وجہ سے وہ کافی آگے نکل گیا اس کے بعد وہ ناغن واپس اپنے ناغ کے پاس آ کر سائیڈ میں بیٹھ گئی اور اپنا فن زمین پر پٹک پٹک کر مارنے لگی جس کی وجہ سے وہ ناغن بھی وہیں پر مر گئی گاؤ والوں نے اس ناغ ناغن کے جوڑے کو اسی شیو مندیر کے پاس زمین کے تین چار فٹ اندر تفن کر دیا اس کے بعد وہاں سے کئی گھٹنائے سننے کو آئی جسے سن کر ہر کوئی حیران ہے وہاں کے ستھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ناغن کو مہادیو کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد اچانک وہ ناغن کہیں گائب ہو جاتی ہے اور کسی کو کہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ ناغن آخر کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے جب اس بارے میں مندیر کے پوجاری سے اس بات کا پتا کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دراصل وہ ناغن اصلیت میں زندہ نہیں ہے یہ ان کا چھلاوا ہے جو کی شیو مہیمہ کی وجہ سے لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے مندیر کے پوجاری کا کہنا ہے کہ اپنے ناغ کی موت کے بعد سے ہی وہ ناغن بھینکر روپ دھارن کر کے اپنے ناغ کو ڈھونڈ رہی ہے اور جس طرح سے پچھلے پانسو سالوں سے مہادیو کی پوجہ کرتی آئی تھی آج بھی وہی کرتی آ رہی ہے ناغن اس مندر میں آتی ہے اور بھگوان شیو سے اپنی پرارتھنا کر بینہ کسی کو نقصان پہنچائے واپس چلی جاتی ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً پانسو سال سے یہ ناغن اس مندر میں رہ رہی ہے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ ناغن اپنے ناغ کو یہاں ڈھونڈنے آتی ہے اور تو اور سب سے آشچرے جنک بات تو یہ ہے کہ جس ٹرک والے نے اس ناغ کو مارا تھا اس ٹرک کا آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ بھی مارا گیا یہ ایک سنیوگ تھا یا پھر کوئی چمتکار یہ کہنا تو مشکل ہی ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس ناغن نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے لیکن جب ناغن مندر کے پیڑ کے اوپر لٹک کر سوتی ہے تو بھینکر آوازیں ضرور آتی ہیں اس سے ڈر کے مارے گاؤ کے لوگ رات کے وقت مندر کی طرف نہیں جاتے دوستو سچی شردہ سے کمنٹس میں ضرور لکھیں ہر ہر مہادیو کیا ہوا جب ایک لڑکی کی گرب سے پیدا ہوا ساپ پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی فٹی کی فٹی رہ جائیں گی دوستو ایک عورت انسان کو جنب دیتی ہے اور اپنی پیڑی کو آگے بڑھاتی ہے لیکن کیا آپ نے کسی انسان کے شریر سے کسی ساپ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر سنا ہے روح کپا دینے والی یہ گھٹنا کالپنک نہیں بلکہ ایک سچی گھٹنا ہے جہاں ایک انسان ہے جس نے ساپ کو جنب دیا اور جب بھی کوئی اسے مارتا تو وہ ساپ اسے دکھائی ہی نہیں دیتا یہ اسمبھو لگتا ہے نا سننے میں تھوڑا اٹپٹا لگتا ہے شاید آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے لیکن یہ بات آپ ہمالیہ میں منڈی جلے میں ستھت دیو پوشاکوٹ کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کا جواب سن کر آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی کیونکہ ان کا جواب ہوگا جی ہاں ایسا ہوا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو کچھ ایسی بھی باتیں سننے کو ملیں گی جنہیں جان کر آپ شاید یقین نہ کریں لیکن جو کچھ بھی ان کا ماننا ہے وہ شروع سے آخر تک جانیں گے تو آپ بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور اس چمتکار کے آگے سر جھکا لیں گے تو آئیے جانیں یہ چمتکار کیسے ہوا کیسے ایک کنیا نے دیا ساپ کو جن اور وہ کس طرح سے دیوتا بن کر پوجا جانے لگا دیو پوشا کوٹ مندر سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی دوری پر مراد نام کا یہ ستھان یہ ستیہ گھٹنا ہمیں وہیں کے رہنے والے امیت کمال جی نے بتائی ہے امیت جی بتاتے ہیں کہ ایک چروہے کی بیٹی پشوہ کو چلانے کے لیے مراد جاتی تھی وہاں ایک سروور تھا وہ جب تھک جاتی تھی تو وہیں بیٹھ جاتی تھی پیاس لگتی تھی تو اسی سروور کا جل پی لیتی تھی لیکن ہر روز اسے ایک آواز گر جاؤں گر جاؤں سنائی دیتی تھی اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ پانی پیتی اور اس آواز کو اپنا وہم مان کر گھر واپس چلی جاتی سروور کا جل پینے سے چروہے کی بیٹی دن بے دن کمزور ہوتی جا رہی تھی ایک دن اس کی ماں نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے جو وہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے جب اس نے سروور کے جل کی گھٹنا سنائی اس پر اس کی ماں نے کہا کہ جب اس بار اسے گر جاؤں گر جاؤں کی آواز سنائی دے تب وہ کہہ دے کہ گر جاؤ دوسرے دن جب لڑکی پشوہ کو لے کر سروور کنارے گئی اور پانی پینے لگی تو پھر وہی آواز سنائی دی جب اس کی ماں کا کہا اسے یاد آیا تو اس نے اپنے ماں کے انسار یہ کہہ دیا کہ گر جاؤ جیسے ہی اس لڑکی نے کہا کہ گر جاؤ تب ہی ندی کنارے ستھت پہاڑ ترند ہی گر گیا اس کے بعد جم کر بارش ہوئی اور وہ لڑکی وہاں سے گائب ہو گئی پانی میں بہتی ہوئی ٹکن آ پہنچی ورطمان میں اس تھان پر پوشاکوٹ دیوتا کا مندر ہے کہتے ہیں کہ پوشاکوٹ دیو نے اس لڑکی سے ویوہ کر لیا کافی وقت بیٹ گیا تو وہ اپنے مائی کے مرار گئی جہاں پر اس نے ساپوں کو جنم دیا یہ دیکھ کر اس کی ماں اچمبت سی رہ گئی اور ساپوں کو مارنے کا پریاس کرنے لگی لیکن تبھی لڑکی اور ساپ سبھی گائب ہو گئے اور گائب ہو کر ٹکن پہنچ گئے یہی ساپ مہاناغ اجیہ پال اور بھرمہ دیو کے ناغ سے پرسیدھ ہوئے ماننیتہ ہے کہ جس طرح چروہے کی بیٹی گرب عوستہ کے دوران اپنی خوشی باتنے مائی کے گئی تھی ٹھیک اسی طرح پوشاکوٹ دیو آج بھی ہر تین سال پر ساپ کے روپ میں مراد جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی ندی سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں جہاں پر اس چروہے کی بیٹی پانی پیتی تھی ماننیتہ ہے کہ جب بھی وہ مراد جاتے ہیں تو ندی کے آس پاس لوگوں کو دھول نگاڑوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے حالانکہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہے اس کا آج تک کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چل سکا ہر تین سال بعد دیو پوشاکوٹ کی یاترہ نکلتی ہے جو کی مراد جاتی ہے ماننیتہ ہے کہ اس میں گاؤ کے پرتیے گھر سے کسی نہ کسی سدسے کا شامل ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے لوگ اس یاترہ میں شامل ہو کر پوشاکوٹ کو پرنام کر کے منتوں کا دھاگا بھاندھتے ہیں کہتے ہیں کہ پوشاکوٹ دیوتا کی اس یاترہ میں شامل ہونے والے بھکتوں کی جھولی کبھی بھی کھالی نہیں رہتی آج بھی جب یاترہ مراد پہنچتی ہے تو اس فٹے ہوئے پتھر میں سے ساپ دکھائی دیتے ہیں وہی جب یاترہ واپس تکن آتی ہے تو شردھالو کو ساپ کے روپ میں پوشاکوٹ دیوتا کے درشن ہوتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ اسے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جل ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد